ناظرین گیرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہسی خوشی قومہ ملت کے مفاد کے لئے آگے بڑھتا رہے گا تینک یو آل ویورز وی لوو یو آل پھر ایک بار کائیکنیس آن لائن فٹ فٹا فٹ خبروں میں آپ تماموں کا خیر مقدم ہے میں عاظیب حسن کوٹیش اور آپ کی خدمت میں ہوں حاضر تو چلیے کرتے ہیں خبروں پر ایک نظر وزیراعظم نریندر موڈی نے جمعے کی صبح لیہ میں حقیقی کنٹرول لائن کا چلک دورہ کیا جہاں عالی فوجہ جداروں نے انہیں تازہ سورتحال کی تفصیلات فراہم کی ان کے ہمراہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل ڈیپن راوت اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل منوج مکن ناروانے بھی ہیں بتا دے وزیراعظم یہ دورہ اس وقت کر رہے ہیں جب چین اور ہندوستان کے درمیان حقیقی کنٹرول لائن پر ماہ میں سے کشید کی جاری ہے جس نے حالیہ دنوں کے دوران شدت اختیار کی ہوئی ہے اس تناظر میں موصوف کا یہ اچانک دورہ انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے مومبئی بولی ووڈ کی معروف دانسر و کوریوگرافر سروج خان اکتر سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسی سروج خان نے اپنے چالیس سالہ کیریئر میں دو ہزار سے زائد گانوں کی کوریوگرافی کی جن میں سے متعدد گانوں میں انہوں نے خود بھی بطور دانسر پرفامنس کی سروج خان کو کوریوگرافی کی بولی ووڈ کی معروف کہا جاتا تھا کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں گنڈا راج ہے اور پولیس والے بھی وہاں محفوظ نہیں ہیں مسٹر گاندی نے جمعے کے روز ٹویٹ کیا اتر پردیش میں گنڈا راج کا ایک اور ثبوت جب پولیس محفوظ نہیں ہے تو عوام کیسے محفوظ رہیں گے میری تازیت مقتول شہدہ کے لواحقین کے ساتھ ہے اور میں زخمیوں کے جلد سے حدیابی کی دعا کرتا ہوں کانگریس قائد نے کانپور میں جرائم پیش افراد کے ساتھ مقابلے میں آٹھ پولیس اہلکاروں کی حالاکت پر یہ تقصیرہ کیا بیہار میں اب تک جتنے لوگوں کی موت کورونا وبا سے نہیں ہوئی ہے اس سے زیادہ ہوا جوزشتہ ایک ہفتے میں آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے ہو گئی ہے بیہار میں جوزشتہ ایک ہفتے کے دورانے سو پچیس سے زیادہ لوگوں کی موت آسمانی بجلی کی ضد میں آنے کی وجہ سے ہوئی ہے جو میران کو ایک بار پھر بیہار میں آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ سردد ہوا جس میں چھبیس لوگوں کی موت ہو گئی وزیر اعلیٰ بیس ایوڈ اروپا نے ایسیسلسی امتحانات کی شاندار کامیابی کے بات کہا ایسیسلسی امتحانات کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لیے وزیر تعلیم سورش کمار محکم تعلیم صحت اور پولیس کے پورے عملے نے سخت محنت کی ہے ان کے محنت کے لیے سی ایم نے مبارک بات پیش کی ہے نیز والدین رضاکاروں اور مختلف تنظیموں کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہوئے سی ایم نے کہا آپ سبوں کی محنت و لگن سے ہی ایسیسلسی امتحانات کا ریاست بھر میں بہتر اختتام ہو پایا ہے کورونا وائرس کا خیر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے دنیا بھر میں اس کے مجاثرین کی تعداد ایک اشاریہ آٹھ کروڑ سے زیادہ ہو گئی اور انفیکشن سے مرنے والوں کی تعداد پانچ اشاریہ بیس لاکھ تداوس کر چکی ہے کوئیڈنانٹین کے معاملے میں امریکہ دنیا بھر میں پہلے برازل دوسرے اور روس تیسرے مقام پر ہیں وہیں امریکہ کی جان ہپکنز یونیورسٹی کے ریسرچوں کا دعویٰ ہے کہ اگر حالات اور زیادہ بگڑے تو دسمبر 2020 تک ایک سو اٹھرہ ممالک میں بارہ لاکھ بچے اور ستاون ہزار ماتاؤں کی موت ہو سکتی ہے بھٹکل میں کورونا کے بڑھتے معاملات کے پیشے نظر بیماری کو روپنے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے بھرپور کوشش ہو رہی ہیں انتظامیہ کی طرف سے ایک طرف کورونا پوزیٹو آنے والوں کے رابطے میں آنے والوں کی جاز کی جا رہی ہے تو دوسری طرف کچھ ان علاقوں میں رہنے والے ساٹھ سال سے اوپر والے افراد کو تھرمل سکیننگ کی اپیل کی جا رہی ہے اس کے لیے نوائد کولینی میدان میں واقع گورمنٹ سکول کو سنٹر بنایا گیا ہے بھٹکل اسٹرنڈ کمیشنر بھرت اس نے بھٹکل میں بگڑتی ہوئی کوویٹ کی صورتحال پر ایک پریس کانفرنس میں اتھارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کو قابو میں کرنا اب عوام کے اپنے ہاتھ میں ہیں اور اگر عوام اس کو سنجدگی سے لیں تو یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عوام کی صحت پر نظر بنائے رکھنے کے لیے شہر میں پانچ تا دس مینی فیور کلینک قائم کیے جا رہے ہیں اس کلینک میں عوام اپنے بخار اور جسمانی حرارس کا معاینہ کروا سکتے ہیں بھٹکل میں کورونا کے بڑتے معاملات کو روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن میں جی گئی نرمی میں تبدیلی کی گئی ہے اور آج تین جولائی سے اگلے حکم تک یہاں یونسپل حدود جالی پنچائد حدود اور ہبلے پنچائد حدود میں شام چھے بجے سے صبح چھے بجے تک امتنائی احکامات نافذ کیے گئے ہیں جس میں طبی ضروریات اور امرجنسی کے علاوہ عوام کو باہر گھومنے کی اجازت نہیں ہوگی کورونا کے بڑتے معاملات کے پیشے نیدر جماعت المسلمین موڈشور نے بھی کیے دو بڑے فیصلے ایک یہ کہ دیگر حیثتوں سے آنے والوں کے لیے نیشنل بوائز ہائی سکول کو بنایا کارنٹائن سنٹر تو دوسرا یہ کہ موڈشور نے بھی ایک مہینے تک شادی کی تقریب نہ ہونے کا کیا اعلان صرف دو گھر والوں کو پہلے سے تاریخ کی تائین کی وجہ سے دی گئی ہے اجازت سامعین آج کے لیے اتنا ہی کل پھر حاضر انگے نئی خبر و نئی سرخیوں کے ساتھ تب تک میرے ساتھ پرو ٹیم کا ایک نیز آن لائن کو دی جئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی